اسلام علیکم میرے عزیزو آپ کا اپنا میز بنا سمجھلال آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے عزیزو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے شہباز گل کے بارے میں یہ نون لیگ والے جو افواہیں اڑھا رہے تھے جو اس کے بارے میں غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ شہباز گل ایسا شخص ہے جو سب سے پہلے ملک چھوڑ کر بھاگے گا لیکن آج اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک خاندانی دلیل اور بڑا حمد والا انسان ہے جس طرح اس پولیس والوں نے اس موجودہ حکومت میں اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ڈھائیں حضیتیں مسکردی ہیں اس نے عمران خان کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولا حتی کہ اس نے اپنا موبر فون تک نہیں ان کو بتایا کہ وہ کہاں پڑھا ہے اور اس کی وجہ سے شہباز گل کے ڈرائیور اور بچے اور بیوی کو جو عزیتیں دی گئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور آپ جناب عمران خان کو بھی بڑی دھمکیاں دی جاری ہیں کہ اگر تم نے شہباز گل اور اے آر وائی کے بارے میں کوئی بیان دیا تو تمہاری یاد رکھو وہ حل کریں گے ایمن یہاں تک بھی اس کو دھمکی دی گئی ہے کہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے لیکن وہ بھی ایک بڑا دلیر اور باہمد انسان ہے اس نے کہا بے شک آپ میری جان بھی لے لیں میں سچ بولنے سے کبھی باز نہیں ہوں گا میرے عزیزو ایک بریکنگ نیوز آج برطانیہ کی عدالت نے ہمارے اس بھگوڑے کرپٹ ملک دشمن نواز شریف کو ملک سے چھوڑنے کی چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ پچیس ستمبر سے پہلے پہلے انگلینڈ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں اور اب یہ جو ہمارے ہواری یہ جو اس کے چلے پاکستان میں بیٹھ ہیں یہ فعہ اڑائیں گے کہ جناب نواز شریف صاحب پاکستان میں والنٹری طور پر آ رہے ہیں اور اپنے تمام کیسوں کا سامنا بھی کریں گے لیکن یہ سب جھوٹ ہے میرے عزیزو یہ اتنا گھٹیا اور بزدل قسم کا انسان ہے یہ کبھی پاکستان نہیں ہے میری اندازے کے مطابق یہ کسی اور ملک سے ڈیل کرے گا اگر یہ بدکسمتی سے آ بھی گیا تو کیا ہماری موجود حکومت اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گی جو شہباز گل کے ساتھ کیا گیا ہے اگر ایسا ہوا تو یاد دیکھ لینا یہ توتی کی طرح بولے گا اور یہ بھی آفر کرے گا کہ میں نے جتنا بھی ملک کا پیسہ لوٹا ہے مجھ سے واپس لے لو میری جہان چھوڑ دو تو یہ تھی آج کی جو یہ بریکنگ نیوز جو میں نے آپ شیئر کی میرے عزیزوں میرے احبت رہوں یہ جو آپ انہوں نے سیکنڈ ریمانڈ شہباز گل کا لیا ہے ایت عزاز احسن صاحب نے ایک بہت دبنگ بیان دیا ہے کہ بے شک اگر اسے مجبور کر کر یہ مار کر یا عذیتیں دے کر انہوں نے کوئی عمران خان کے خلاف بیان لے بھی لیا تو اس کی قانونی کوئی حیثت نہیں ہوگی تو یہ تھی آج کی خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی امید ہے کہ آپ سب غیر و حافظ ہوں گے اور میری اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے عمران خان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات تینکیو